اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں جلیل احمد سپریئر کالیج روازی خان سے آج ہم چپٹر تھری کا لیکٹر نمبر تھری پڑھیں گے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویلاسٹری ٹائم گراف گراف جس کے اندر ہم ویلاسٹری اور ٹائم کے درمیان ریلیشن دیکھتے ہیں اور اس ریلیشن کو ایکسپلین کرتے ہیں گراف میں ایسے گراف کو ہم ویلاسٹری ٹائم گراف کہتے ہیں یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے ویلاسٹری ٹائم گراف وید کانسٹنٹ ویلاسٹری اگر ویلاسٹری کانسٹنٹ ہو تو ویلاسٹری ٹائم گراف کیسا ہوگا جب ویلاسٹری ٹائم گراف ایکس ایکسز کے ساتھ پیرلل ہوگا یا ہاریزنٹل سٹریٹ لائن ہوگی جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ویلاسٹری ٹائم گراف وید کانسٹنٹ ایکسلریشن اگر ایکسلریشن کانسٹنٹ ہو تب ویلاسٹری ٹائم گراف کیسا ہوگا تو یہ بھی سٹریٹ لائن ہے لیکن ٹائم کے انکریز ہونے کے ساتھ اس کی ہائٹ بھی انکریز ہو رہی ہے جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائم کی انکریز ہونے سے ہائٹ بھی انکریز ہو رہی ہے سٹریٹ لائن گراف ہے لیکن لینئر گراف ہے یہ ہائٹ اس کی ہائٹ انکریز ہو رہی ہے وید انکریز اگن ٹائم اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویلاسٹری ٹائم گراف کی امپورٹنس کیا ہے اس میں جو سب سے پہلے امپورٹنس ہے ویلاسٹری ٹائم گراف کے انڈر جو ایریا ہوگا وہ ڈسٹنس کورٹ کے برابر ہوگا جیسا کہ یہاں پہ میں اگر دیکھوں تو اس گراف کے انڈر یہ ڈسٹنس ہے ہمارے پاس سوری یہ ایریا ہے گراف کے اندر کا تو یہ جو ایریا ہے یہ ڈسٹنس کورٹ کے برابر ہوگا یہ جو گراف کے انڈر ایریا ہے is equal to distance کورٹ اب اگر میں اس گراف کا ایریا معلوم کرنا چاہوں تو یہ گراف ہمارے پاس ٹائنگولر شیپ ہے تو ہمیں پہتا ہے ٹائنگولر شیپ کا ایریا معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وہ ہے 1 over 2 length multiply by width جیسا کہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو length ہے وہ in term of x axis time ہے اور جو width ہے in term of y axis وہ velocity ہے تو ان کی values put کریں 1 over 2 width آتا ہے اسی طرح اس گراف کے اندر جب ہمارے پاس velocity constant تھی اس کا جب area معلوم کریں تو یہ ہمارے پاس جو shape بنتی ہے یہ بنتی ہے rectangle تو اس rectangle کا area ہمیں پتا ہے معلوم جو کرتے ہیں اس میں ہم length اور width کو آپ اس میں multiply کرتے ہیں یہاں جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے length x axis کے اندر t کے برابر ہے اور width y axis کے اندر جو ہے وہ v کے برابر ہے ان دونوں کو اگر ہم multiply کریں تو v t آئے گا ہمارے پاس اس کے علاوہ جو اس کی importance ہے velocity time graph کی جو slope ہے وہ acceleration کے برابر ہوتی ہے تو slope جیسا کہ اب پہلے گراف کے اندر ہم دیکھیں اب acceleration constant ہے slope ملوم کرتے ہیں y over x y axis کو x axis کے ساتھ divide کریں گے تو وہ ہمارے پاس slope آئے گے یہاں y axis v ہے اور x axis time ہے تو وہ acceleration کے کولار ہے جبکہ دوسرے گراف کے اندر جب velocity count strength تھی یہ horizontal گراف ہے x axis کے ساتھ اس کی slope 0 ہے تو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہمارے پاس line horizontal ہوگی اس کی slope 0 ہوگی جب line vertical ہوگی like this جب line vertical ہوگی جیسا کہ یہ تب ہمارے پاس slope جو ہے وہ maximum ہوگی اس طرح میں کہہ سکتا ہوں ہمارے room کے floor کی slope جو ہے وہ zero ہے جبکہ room کی wall کی جو slope ہے وہ maximum ہے جبکہ اب یہ ہمارے پاس جو جب velocity constant تھی اس دوران acceleration ہمارے پاس zero ہے اب اس سے related ہم ایک چھوٹا سا quiz لیتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے آج کے دن کتنا کچھ سیکھا پہلا question ہے the area under the velocity time گراف is acceleration option a option b velocity option c distance covered option d tar تو یہاں ہمارے پاس جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا area under velocity ابھی ہم نے پڑھا distance covered تو یہ option c ٹھیک ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس جو دوسرا mc کو یہ شامل کیا گیا ہے the slope of velocity time گراف is acceleration velocity distance covered tar option a ٹھیک ہوگا velocity time گراف کی slope acceleration کے برابر ہوتی ہے اور تیسرا جو ہے ہمارے پاس ویلسٹی ٹائم گراف جو شامل کیا گیا ہے وہ ہے ویلسٹی ٹائم گراف کے ساتھ ویلسٹی ٹائم گراف میں ایکس ایکسس کی پیرلل اگر گراف آ رہا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں ڈرا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس وی ایکسس تھا یہ ایکس ایکسس تھا اب جب گراف پیرلل تھا ایکس ایکسس پہ ہمارے پاس ٹائم تھا وی ایکسس میں ہمارے پاس ویلسٹی تھی تب ہم نے یہ دیکھا کہ اس دوران acceleration 0 تھا تو یہاں پہ the slope of velocity time گراف is the part to یہ acceleration سوری ہمیں کوئر دیکھ رہے تھے اس میں تو acceleration 0 ہوگا اپشن آپ کے باس جو اپشن ٹھیک ہوگا